بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تو برکو بطالہ کے فضل و کرم سے خیر و افیس ہوں گے آج میں صورت کوسر کا صرف ایک دن کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بے اولاد حضرات کے لیے ایک بہت ہی خاص وظیفہ ہے یہ آج کا عمل ہمارے ایک بہن نے کیا ان کی شادی کو آٹھ سال ہوگے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو یہ وظیفہ انہوں نے جب کیا کہ اللہ تو برکو بطالہ نے انہیں ایسا موجزہ دکھایا کہ شادی کے آٹھ سال بعد صورت کوسر کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اللہ پاک نے انہیں اولاد ملنے کی خوش خبری سنا دی آج الحمدللہ ان کے چار بچے ہیں تو میری بیندر بھائیو اگرہ بے اولاد ہیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں آپ کی رپورٹس کلیر ہیں حمل نے چاہ رہا ہے کسی بندش کا مسئلہ ہے کسی رکاوٹ کا مسئلہ ہے تو صورت کوسر کا یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کو خوش خبری سنا دیں گی میری بیندر بھائیو صورت کوسر یہ وہ خاص صورہ ہے جو کہ حضور نبی پاک سلم پر ناظر ہوئی جب آپ سلم انتہائی رنج و غم میں تھے انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے تو اس وقت اللہ تو برکو بطالہ نے صورت کوسر کو آپ پر ناظر کیا تو صورت کوسر کو اگر مسلمان اپنی کسی بھی پریشانی کے وقت پڑتا ہے تو اللہ تو برکو بطالہ سے اگر وہ حضور نبی پاک سلم کے صدقے سے ان کے وسیلے سے مانگتا ہے تو اللہ تو برکو بطالہ کی ذات ضرور عطا کرتی ہے کیونکہ صورت کوسر یہ بہت ہی خاص صورہ ہے یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورہ ہے یہ تین آیات پر مشتمی رہے لیکن اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اللہ تو برکو بطالہ نے ہم مسلمانوں کو کچھ ایسی خاص صورتیں دیں ہیں جن کو پڑھ کر اگر اللہ پاک سے مانگا جائے تو اللہ تو برکو بطالہ کی ذات ہماری دعاوں کو رد نہیں کرتی تو صورت کوسر انہی خاص صورتوں میں سے ایک ہے تو آج کے وظیفہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو چاہے کوئی بڑے سے بڑا مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا آپ کی شادی کو چاہے جتنا مرضی ٹائم ہو گیا ہے یہ عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کو اولاد ملنے کی خوش خبری سنا دیں گے اس وظیفے کو آپ نے جوہے میں آپ کو تین دن بتاتا ہوں جمعرات جمعہ یا سموار یہ تینوں دن ان تینوں دنوں میں جو دن آپ کو بہتر لگے آپ نے اس دن یہ عمل کرنا ہے جس دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے روزہ آپ نے رکھنا ہے اور افطاری کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے جب روزہ افطار کرنا ہے تو آپ نے اپنے پاس پانی کا ایک گلاس آپ نے رکھنا ہے اور صورت کوسر کا یہ عمل کرنا ہے آپ نے صورت کوسر کو کم از کم ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ون تھاؤزن ٹائمز آپ نے صورت کوسر کی تلاوت کرنی ہے آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے یہ عمل کرنا شروع کر دیں چاہے اثر کی نماز پڑھنے کے فوراں بات کر لیں تو آپ نے جو ہے ایک ہزار مرتبہ اس کی جو کاؤنٹنگ ہے صورت کوسر کی وہ آپ نے مکمل کرنی ہے اور پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اول دراخت درود پاک پڑھنا ہے چاہے تین مرتبہ پڑھ لیں چاہے سات مرتبہ پڑھ لیں چاہے گیارہ مرتبہ پڑھ لیں درمیان میں ایک ہزار مرتبہ صورت کوسر پڑھنی ہے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو نام یا مجیبو یا وحابو یعنی اے دعاوں کو قبول کرنے والے اے بے تہاشا عطا کرنے والے اللہ پاک کو ان دو ناموں سے آپ نے پکارنا ہے ایک سو مرتبہ تو آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے وسیلے سے آپ نے رو رو کر دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ میں نے تیرا یہ کلام پڑھا اور آپ نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے میں نے تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے آج کے دن کا روزہ رکھا اور آج اس پانی سے میں افطار کرنے جا رہا ہوں یہ جا رہی ہوں میں نے پاک اللہ اس پانی کو جب میں پیوں تو میرے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے میرے پاک اللہ اس پانی کو دور کر دیجئے اور مجھے جلدی صاحب اولاد کر دیجئے آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گرگرا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے وسیلے سے آپ نے دعا کرنی ہے میرے بہنر بھائیوں جب ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو روزہ جب وہ افطار کرتا ہے تو اللہ کے برکہ و تعالی سے جب وہ مانگتا ہے تو میرا پاک اللہ اپنے مندے کی روزہ دار کے موں سے نکل ہوئی دعا کو رد نہیں کرتے جو بھی وہ بندہ مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے تو اس عمل کو کرنے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے روزہ لازمی رکھنا ہے اور جب آپ نے افطار کرنا ہے افطاری سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس پانی سے اگلاس پانی لینا ہے اس پانی پر یہ عمل کرنا ہے اور اس پانی سے آپ نے روزہ افطار کرنا ہے اور اللہ پاک سے آجزی اور انکساری سے حضر ابراہیم علیہ السلام حضر زکریل علیہ السلام کے صدقے سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ میرے پاک اللہ جس طرح آپ نے انہیں بڑاپے میں اولاد دے دی میرے پاک اللہ مجھے بھی اولاد دے دی چھئے اکیلی ذات آپ کی اچھی لگتی ہے ہم تو اولاد والے اچھے لگتے ہیں تو اپنے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے دعا کر کے اپنے پانی پر پھوک مارنا ہے وہ پانی جو ہے اس سے آپ نے روزہ افتار کرنا ہے یقین کہ یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہوگی جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے وہ بیماری ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کر دیں گے تو یہ عمل آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں